دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ قرآن کا ایک ایسا زندہ کرشمہ دیکھیں گے جسے دیکھ کر آپ سبحان اللہ کہے بغیر نہیں رہ پائیں گے دوستو جب افریقہ کے ایک سمندر میں غوتہ خور سمندر کے اندر پہنچے تو انہیں وہاں پر قرآن شریف پڑا ہوا ملا دوستو سمندر کی گہرائی میں قرآن کے صفحے پر جو آیت لکھی ہوئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کیا تمہیں اس بات پر تاجب ہے کہ تمہاری رب کی طرف سے ایک شخص کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تم کو ڈرائے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے لیکن ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا ہم نے نو علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو بچا لیا اور جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اسے غرق کر دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اندھے تھے اور بے شک جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے دوستو یہ قرآن شریف کتنے دن سے سمندر کے اندر پڑا رہا لیکن اللہ کے قدرت دیکھئے کہ اس قرآن کا ایک حرف بھی نہیں مٹھا اور بے شک قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی ایک سچی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبا نہیں لیکن دوستو اب رمضان ختم ہو چکا ہے لیکن اب ہمارے بہت سے مشلق مجھوان قرآن شریف کو اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے جو کی بہت غلط بات ہے قرآن شریف صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے جب بھی موقع ملے قرآن شریف کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ ضرور کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں